السلام علیکم درمپورہ نہر کے قریب واقعہ حضرت میمیر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے بائے جانب ایک پارک میں موجود شہزادی نادرہ بانو کا مقبرہ یہ شہزادی شہنشاہ شاہ جہا کی بہو شہزادہ تارا شکو کی بیوی اور مغلیہ سلطنت کے سب سے مضبوط بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی بابی تھی اس دور میں یہ مقبرہ ایک وسیع اور عریض جیل کے درمیان میں بنایا گیا تھا صدیوں پہلے خوشک ہو جانے والی یہ وسیع جیل کو اب ایک پارک بنا دیا گیا ہے مقبرے کے شمالی جانب ایک محرابوں والا پل بنایا گیا تھا یہ پل مرکزی امارت تک رسائی کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ مرکزی امارت ایک بلند چبوترے پر باقیہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے چھوٹی اینٹوں کی سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں روایتی مغلیہ درز تعمیر سے مختلف یہ چکور امارت ہے جس کی ہر منزل پر چاروں طرف ایک دروازہ اور دو دو دریچے ہیں امارت کے کتبوں میں مخصوص مغلیہ پھول پتیوں کی کتاریں نظر آتی ہیں جبکہ ماتھے پر کئی بند محرابیں اور دوسرے ڈیزائن بھی ملتے ہیں مکبرے کی امارت دو حصوں میں تقسیم ہے درمیانی حصے جس کے وسط میں قبر ہے اور اس کے اردگرد ایک راہداری ہے اور یہی راہداری چاروں طرف کے دریچوں کو آپس میں ملاتی ہے اس راہداری کی چھت چھوٹے چھوٹے محرابوں اور گنبدوں پر مشتمل ہے سولہ سو ستاون میں جب شہنشاہ شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہوئی اس کے چاروں بیٹوں یعنی تارہ شکو شاہ شجاہ اور انگزیب مراد نے اپنی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سودلیں تخت نشینی کی اس جنگ کا سب سے بڑا میدان آگرہ سے دس میل باہر سموکر کے مقام پر سجا جہاں پر اور انگزیب اور تارہ شکو کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اس جنگ میں اور انگزیب کو فتح حاصل ہوئی اور تارہ شکو اپنے خاندان کے ساتھ بلوچستان کے راستے ایران کی طرف فرار ہو گیا درہ بولان کے قریب نادرہ بیغم کی طبیعت خراب ہو گئی جو چھے جون سولہ سو انسٹھ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی نادرہ بیغم کی خواہش کے مطابق ان کی مید لاہور بجوا دی گئی اور اسی آہاتے میں دفن کر دیا گیا یہ تھی ناظرین شہزادی دارہ بانو کی اور ان کے مقبرے کی مختصر سی ہسٹری آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیں شکریہ